السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو اسلام بے شمارت ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو ہمارے ایک سبسکرائبر میرے بہت ہی اچھے بھائے ہمارے اپنے لاکر آلپنڈی کے توصیف صاحب جو کہے تمیالکم میں رہتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ سکردو انزاکٹوو پر کےے ہوئے تھے اور جاتے ہوئے تو بشاموری سائٹ سے کے تو کہتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف دے سفر تھا تو واپسی پر سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین کرتے ہوئے بہت سے تو وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ شاید جلدی کھل جائے راستہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ دس اگست کھل جائے گا راستہ آج بھی نہیں کھل سکا اور مجھے تو نہیں یقین کہ کل بھی کھلے لیکن دیکھیں گیارہ اگست کی ڈیٹ دیر ہے کل کھلتا ہے مادری کا راستہ کے نہیں لیکن تعدہ ترین اپڈیٹس ہم شیئر کر رہے ہیں کہ وہ بہت سوٹ ٹاپ پر سے نیچے جب تشریف لائے ہیں اس راستے سے ایک تو پہلے انہوں نے جادہ بڑی مشکل سے لی دوسرا پھر وقت وہ آگئے بہت سوٹ ٹاپ پہ کیا لاتے بٹا کنڈی کیا لاتے بڑوائی کیا لاتے بیسل کیا لاتے سب جگہ سے انہیں کی زبانی ہم یہ اپڈیٹ دیکھیں گے لیکن اس کے ساسا جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا اور ان سے یہی ترخواست ہے کہ برائے مربانی ہمارا چنل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بڈن دبا کر آل انٹوکیشن کا بڈن بھی آنکار لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میں سے آپ کو محصول ہوتا رہے تو آج دس اگست ہے یہ ایک یوڈیوز جنسے ہیں آپ کو کچھ جنسے ہیں کل نو گست کے اور کچھ آج دس اکاس کے دونوں اور اس کے بعد نران بزار کے بھی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا سوٹی آل ہیں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اگلی ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا چلتے ہیں تو سبھائی کے پاس وہ بابو سار ٹاپ اور دیگہ جگہ سے ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے گے کیا حالات ہے جی بسم اللہ الرحمنہ میں موجود ہوں بابو سار ٹاپ اور ویسے ہم یوڈیلی ہر سال پاکستان میں نورڈن سائیڈ کا ہم لوگ جون جلائی میں وزیڈ کرتے ہیں ہم نے آگست میں نورڈن سائیڈ کا وزیڈ کیا ایک دو تاؤزن انٹین میں ہم گئتے ہیں کلاش والی سائیڈ میں آگست میں اور شدید والی گرمی لی ہے اس ٹائم اتنی گرمی ہے یہاں پر انہیں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہم لوگ بیس کردو سے واپس آ رہے ہیں ہم لوگ آئے پانچ دن ہو گئے تو ہم بزریہ بشام روڈ سے اس کردو کے ہیں جو کہ انتہائی بیکار راستہ اتنا لمبا راستہ تھا اور گرمی الاغ بہت زیادہ تانگ ہوئے ہیں پھر ہم واپس آ رہے تھے تو یہ چلاس چوکی پہ ہمیں روکا ہے پولیس والیوں نے پوچھا انہوں نے بتایا بھی یہاں کہ آگے راستہ بھی مانڈری بریج ابھی تک نہیں بنا تو اگر آپ نے جانا ہے مانڈری بریج پہ تو آپ کو دو دن ویڈ کرنا پڑے گا ورنہ بزریہ بشام روڈ واپس اسلامباد کو جا سکتا ہے تو یہ سائن مجھے بہت اچھا لگا اور پھر ہم لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کی کہ ہم بابوسا ٹاپ سے ناران والی سائٹ سے ہی واپس آئیں کیونکہ بشام کا راستہ بہت لمبا ہے اور دوسرا وہ بہت زیادہ میسی ہے اور ابھی ایک چیز یہ تھی یہ بابوسا ٹاپ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت تراش رہتا ہے ابھی آپ میرے دیکھ دیں رائیڈ لیفٹ بلکل کوئی اس طرح فلو نہیں ہے جس طرح کسٹمر جو فلو ہوتا ہے جس طرح جو ٹوریسٹ کا فلو ہوتا ہے یہاں کے کربار کوئی اس طرح نہیں ہے گئی لوگ کئی ہوتنز باندائیں جب ہم لوگ جب چلا سے آتے تو ڈرائی فروٹس والے راستے میں بیٹھ گئے تو اس طرح وہ بھی نہیں تھے ڈرائی فروٹ والے ہم نے ڈرائی فروٹ لینا تھا بہت سارے بچارے یہاں لوگ پریشان ہیں تو میں یہ پتواری بیٹک جو ہمارے ملک صاحب کا چینل ہے اس کے تواصل سے آپ لوگوں کو پیغام دینا جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی بھی وزٹ کرنا ہے تو ایک تو اس چینل سے آپ اپ ڈیلی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ آپ اوگست میں کبھی بھی پلان مت کریں اوگست بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی تھی تو جب بھی وزٹ کریں جون جلائی اس دہ بیسٹ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ایسی جگہ ہے جو سیزن میں اتنی یہاں پر رش ہوتی کہ آپ لوگ پارکنگ کی چگہ نہیں ملتی اور اب اس ٹیم آپ دیکھیں میں جب تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا یہ حالت ہے بابو سر طور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل گنتی گاڑیاں اور میں جب بھی ٹرائیول کرتا ہوں تو یہ پٹواری بیٹک چینل ہے سبور بیگا اس کو چیک کرتا ہوں یہاں سے ساری اپڈیڈ لکھتا ہوں ابھی کچھ فیملیز آئی ہیں ہم لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں کچھ فیملیز آئی ہیں ہماری فیملیز کے پاس تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ پشام کے راستے سے واپس پہ جانا ہے انہوں نے یہ نہیں بتا کہ ہم پشام سے پشام کے راستے ہی ہم سکردو سے ہو رہے ہیں پشام کا راستہ بہت مشکل ہے بہت لنثی ہے بندے کے اندھویں نکل جاتے ہیں تو کبھی بھی پشام والا روٹ اور باقی بہت مشکل ہے یہاں کی لوگوں کی کربار بلکل بند ہوئے پڑے ہیں بچارے پریشان ہیں کام نہیں ہیں بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کئی لوگوں میں دیکھتے ہیں بند ہیں ڈرائی فروٹ والے بچارے جو بیٹھے ہوتے تھے چلاس والی سائٹ پر وہ بھی نہیں تھے تو بلکل کافی لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں بس بلیڈ لے دے رہے ہیں چینل سے سبور بھائی نے بلکہ مجھے ان کے چینل سے کل بھی اپلیڈ لے کہ 150 جانا گاڑیاں جو ناران کی طرف پائیں ہیں تو جو پریج ہے بانڈری وہ اپن ہوکے ہوگا اس وقت میں موجود ہوں اور یہ ہے مون رسٹورنٹ اور یہ وہ رسٹورنٹ ہے جس کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی اور اس وقت میں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں مون رسٹورنٹ کی کیا صورتیں ہیں یہ دیکھیں یہ مون رسٹورنٹ ہے جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور یہ آپ چیک کریں تقریباً ساری جگہ حالی ہیں اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہاں بھی روڈ بلکل ایسی ہوتا ہے کہ بلوگ ہوتی ہے اور اس وقت میں دیکھیں تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس وقت میں کرکٹ کیا ہے اللہ معافی دے یہ صرف ایک بریج باند ہونے کی وجہ سے یہ سب کے کربار باند ہیں ابھی امدل کو آٹر دیا ہے کافی ساری چیزوں کو آٹر دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج کی وجہ سے ہمارے پاس یہ چیز موجود ہیں تو بس وہ تین چار چیزیں ہیں جن کے پاس وہی اسٹم آویلیبل ہے تو یہ حالت ہے اسٹم یہ پورا بزار ہے یہ خاموش اور یہاں پہ بہت زیادہ راشتی ہے سیزن میں اور جب بریج اوپن ہوتا ہے تو بلکل یہ بچارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی اور یہ دیکھ لیں یہ حال ہے اسٹم سیٹ کی بلکل خالی یہ پارکنگ یہاں ہوتا ہے ہوتلز کے باہر جو ٹورسٹ آئے ہوتا ہے یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اللہ باک سب کے ادھرے اکسانیاں پیدا کریں اور جلدی سے جلدی راستہ کھولے اتاکہ ان لوگوں کے رسک میں اضافہ ہوگا اضافہ کریں جلدی راستی یہ ہے بیٹھا کنڈی اور یہ بھی خاری ہے یہ حالہ ابھی پیک سیزن پر ان ایریاز کا یہ آگے ہوتلز گیرہ آ رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ گیرہ آ رہے ہیں یہ بدار ہر وقت رشتے براتا ہے یہ باتا کنڈی کے مقام دے اور یہ وہ سنٹر پوائنٹ ہے بابو سر ٹاپ اور ناران کے درمین جہاں پہ ٹوریسٹ آگے سٹے کرتے ہیں اور یہ پیک سیزن میں یہ پیچھے میرے آپ دیکھنے ہیں ہوتلز ہیں یہاں پہ بلکل آپ کو رومز اس طرح بک ہوتے ہیں رائٹ ان کے جو ریٹس ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہوتے ہیں ابھی اس آگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا آریا بلکل خالی ہے کوئی کسی قسم کا ٹوریسٹ نہیں ہے یہاں کے لوکل ہی ہیں بس وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ٹوریسٹ کا رجان نہیں ہے بلکل کیونکہ آپ کو بتا ہے بریٹ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہے پیچھے بھی آپ کو ویڈیوز میں آگے میں نے دکھائی ہے بلکل بزار جنہ سنسان پڑے گئے ہیں تو بس اب یہ پوزیشن ہے اگست کا مینہ ہے پیک سیزن ہے ان بچاروں کے یہی ٹائم ہوتا ہے سیزن کا اس کے بعد سبتمبر کے بعد تو الگاو سیزن آف ہونا شروع جاتا ہے تینکی